الیکشن موطل کرنے کی قراردات کس نے پیش کی؟ کس سیاسی جماعت نے حمایت کس نے مخالفت کی تفصیلات سامنے آگئیں؟ سینٹ میں آٹھ فروری کو عام انتخابات ملتوی کرانے کی قراردات کی منظوری کے وقت ایوان میں چودہ ارکان موجود تھے خیبر پختونخواہ سے آزاز سینٹر دلاور خان نے الیکشن التوا کی قراردات پیش کی قراردات کی بی اے پی ارکان اور فاتح سے رکن ہدایت اللہ نے حمایت کی جبکہ جلاس میں سینٹرز گہدہ بابر، پرنس عمر، نصیب اللہ بازعی حلال الرحمن، منظور کاکر سمینہ زہری، سنہ جمالی، ہدایت اللہ، کامل علی آگا کے علاوہ پی ٹی آئی کے سینٹر گردیب سنگھ، پی بس پارٹی کے رکن بہرہ منتنگی اور مسلم نیک نون کے رکن افنان اللہ بھی موجود تھے پہلی مرتبہ قراردات پیش کرنے پر پی ٹی آئی سینٹر گردیب سنگھ اور پی پی سینٹر بہرہ منتنگی خاموش رہے جبکہ سینٹر افنان اللہ نے قراردات کی مخالفت کی قراردات پیش کرتے وقت وزیر پارلیمانی امور مرتضی سولنگی ایوان میں موجود نہیں تھے ان کے آنے پر ایک بار پھر قراردات پیش ہوئی دوسری بار بھی کسرت رائے سے انتخابات موتل کرنے کی قراردات ایوان نے منظور کر لی مرتضی سولنگی نے الیکشن التباہ کی قراردات کی مخالفت کی دوسری بار قراردات پیش ہونے پر پی ٹی آئی کے سینٹر گردیب سنگھ نے بھی قراردات کی مخالفت کی